مرحیم میں ہوں آپ کا میز باندھ زاہد فاروق ملک ریڈیو پاکستان کے پروگرام سپورٹس ورڈ کے ہمراہ میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا رات نو بجے تک اور ہم بات کریں گے پاکستان اور پاکستان سے باہر جو کچھ آج کھیلوں کے میدانوں میں جو کچھ ہوا سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کرکٹیم نیوزی لینڈ کے دورے کے بعد پاکستان واپس پہنچ چکی ہے دو ایک سے پاکستان ٹیم ٹی ٹونٹی کا جو سیرس تھی وہ ہاری اور پھر وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا پاکستان ٹیم کو آج اسی حوالے سے پاکستان کرکٹیم کے ہیڈ کوچ مس بالحک نے نیوزی لینڈ میں جو شکست ہوئی اس کی وجوہات بتانے کیلئے آج پریس کانفرنس کی اور ان کا وہ کہنا یہ تھا کہ نیوزی لینڈ پہنچتے ہی جو اٹھارہ انیس دن انہوں نے کمروں میں گزارے اور ٹریننگ نہیں کر سکے یہ انہوں نے بنیادی وجہ قرار دی اپنی شکست کی اور کہا کہ حقیقی بات یہ ہے کہ اٹھارہ انیس دن ٹریننگ نہ کریں تو فرق ضرور پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ان کی کوشش تھی اور انہوں نے کھلاریوں کو کہا کہ وہ فائٹ کرے اور حوصلہ افضائی بھی وہ کرتے رہے مصبع الحق کا یہ بھی کہنا تھا کہ جانے سے قبل ریگلر اوپنر فخر زمان کا انفٹ ہونا بھی ٹیم کے لیے نقصان دے تھا اور پھر بابر عظم کا این وقت کے اوپر انفٹ ہونا ایسے ہی ہے جیسے نیوزی لینڈ کے پاس کین ویلیمسن نہ ہوں ان کے کیپٹن ہیڈ کوچ مصبع حق نے دورہ نیوزی لینڈ میں شکست کا مزا چکھنے کے بعد لاہور میں جو پریس کانفرس کی انہوں نے کہا کہ ہار پر مجھے اور ٹیم کو بھی مایوسی ہوئی ہے ٹیم کی کارکردگی اور حقائق پر بات کرنے آیا ہوں نیوزی لینڈ کی موجودہ ٹیم مضبوط ترین ٹیم ہے یہ کہنا تھا مصبع الحقہ وہ مانے کہ نیوزی لینڈ نے ان سے بہتر کرکٹ کھیلی اور سیریز کھیلتے آ رہے تھے یہ کہنا تھا مصبع الحقہ اور ان کا خیال ہے کہ وہ ریگلر کرکٹ نیوزی لینڈ میں کھیل رہے تھے اور ہم جا کر اٹھارہ انیس تن کمروں میں بند رہے انہوں نے کہا کہ آج کی کرکٹ پچھلے ڈیر سال کی کرکٹ سے بہت مختلف ہے کرکٹ کمیٹی کا اجلاس انہوں کا کہنا تھا کہ معمول کی بات ہے اور ان کو یہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ ان کا کہنا تھا ہے وہ بھی جو بورڈ آف گورنر ہے اس کے رکن رہ چکے ہیں کرکٹ کمیٹی کو مکمل بریفنگ دوں گا یہ بھی ان کا کہنا تھا جبکہ مصبع الحق کا کہنا تھا کہ ہم جیسی کرکٹ کھیلتے آئے ہیں کار کر گئی اس کے مطابق نہیں رہی اور معذرت خانہ رویہ تھا کہ ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے قوم کو مایوس کیا اور ایک پاتھ اور بھی انہوں نے کہی کہ کمیونکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے اگر کار کردگی کا کوئی جائزہ لینا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں تسلسل اعتماد اور یقینی صورتحال چاہیے نتائج نہیں دیتے تو اس بارے میں وجوہات دیکھی جانی چاہیے ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا ہماری بات سنی جائے گی جہاں میں ہوں وہاں دباؤ ہوتا ہے میں مانتا ہوں نتائج نہیں آئے مصبالہ کا یہ بھی کہنا تھا آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ کھلاریوں کی کمیٹمنٹ پر شک نہیں وہ اچھی کوشش کر رہے ہیں ٹورنگ ٹیموں کو مشکلات پیش آتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ جو ہے اس کا فائدہ ہمیشہ سے میز بانٹ ٹیم کو ہوتا ہے اسٹیلیا کی ٹیم بھی جب کہتے ہیں کہ ایشیا میں آتی ہے تو وہ مشکل میں آتی رہتی ہے ہماری ٹیم نے دوسری ٹورنگ ٹیموں کے مقابلے میں نیوزی لینڈ میں ان کا کہنا تھا دو میچ ٹی ٹوانٹی کے اور دو ٹیسٹ ہارنے کے بعد مصبا کا یہ کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ میں اچھا پرفارم کیا ہوگا ہے مچھلانگیں مارنے سے کچھ نہیں ہونا اعتماد بنانے کی کوشش کرتے ہیں فواد علم رزوان اور فہیم اشرف کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اچھی کرکٹ کھلی ہے ایک بات اور انہوں نے کہی جو آج کل بات چاری تھی محمد آمر کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے مصبا کا کہنا تھا کہ محمد آمر کی اپنے رائے ہے میں نے کبھی کھلاریوں کو ہمیشہ عزت سے ہی پکارا ہے محمد آمر کو دوہزار سولہ میں واپس آنے پر انہوں نے ہی سپورٹ کیا تھا اور انہوں نے اس کو عزت بھی دی تھی آمر ذاتی وجوہات پر انگلر نہیں گئے جب دستیاب ہوئے تو انہیں وہاں بلایا انگلر میں آمر کی فارم اچھی نہیں تھی زمباوے کے خلاف نوجوانوں کو کھلایا آمر کو نہیں کھلایا آہ اور یہی انہوں نے وجہ قرار دی کہ وہ آہ مکمل ریزم میں نہیں تھے مصبا نے کہا کہ مینی اور ویکر یونس نے محمد آمر سے بات کی انہیں اسٹرائک بالر قرار دیا محمد آمر کو تیز رفتار بالر کا کہا انہیں بتایا کہ سپیڈ کم ہوئی تو ہمارے لیے مشکل ہوگی محمد آمر کی فارم اچھی نہیں تھی وقار کا سیلیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں صرف فارم اور فٹنس پر آمر باہر ہوئے اور کوئی ذاتی معاملہ نہیں آج انہوں نے کلیر کٹ یہ بات کہی ہے